بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا جو بیان آیا تھا مولانا سلمان صاحب ندوی کے بارے میں میں اس کے بارے میں کچھ یہاں بتا دوں کیونکہ اس بیان پر کچھ اعتراضات ہو رہے ہیں کچھ باتیں اس پر ہو رہی ہیں کچھ جو ہے حضرات گالیاں دے رہے ہیں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں یہاں کچھ بتاؤں گا پھر اس کے بعد آگے چل کے میں مولانا سلمان صاحب ندوی کا جو بیان ہے اس کے کچھ جزیات پر نظر رکھوں گا اس کے مطالق آپ کو بتاؤں گا کچھ ذرات یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں اتنی بڑی سخصیت ہے ان کے خلاف تم کیوں بول رہے ہو مجھ سے سوال کرتے ہیں میں ان لوگوں کو یہ بتا دینا چاہوں گا کہ میں جو بول رہا ہوں میں جن کے خلاف بول رہا ہوں یہ تو ایک انسان ہے ایک آدمی کے خلاف میں بول رہا ہوں لیکن مولانا سلمان صاحب ندوی انہوں نے جو بولا یہ پوری جماعت کے اوپر بولا پوری امتیوں کے اوپر پوری امتیوں سے مراد پورے جماعتیں دیوبند کے اوپر انہوں نے بولا دیوبند کے فتوے کو مشکوک قرار دیا دیوبند کے مفتیان اکرام کی عزت پہ انہوں نے آنچ لائی عزت کو اچھالا دیوبند کے ساتھ انہوں نے کھلوار کیا تو بتاؤ میں نے تو ایک ہی انسان کے اوپر انگلی اٹھائی تھی انہوں نے اتنی بڑی جماعت کے اوپر انگلی اٹھائی اگر اس وجہ سے تم مجھے مجرم قرار دیتے ہو تو مجھ سے بڑا مجرم کون ہے میں ہوں یا وہ ہیں جو پوری جماعت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں اگر میں ایک انسان کے اوپر انگلی اٹھا کر مجرم قرار دیتا ہوں تمہارے کہنے کے مطابق تو پھر مجھ سے بڑے مجرم تو مولانا سلمان صاحب ہیں جو پوری جماعت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں یہ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا جواب ہے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں تم نے بڑے عالم کے خلاف بولا ہے میں لوگ تم پہ بھڑک رہے ہیں یہ تو صحیح بات نہیں ہے اچھا بھائی یہ سوال ہے تمہارا تو جواب بھی سن لو جب ہم قادیانی کے خلاف بولتے ہیں تب بھی ہمیں گالیاں ملتی ہیں جب ہم شیعوں کے خلاف غیر مقلدوں کے خلاف بولتے ہیں رد بریلویت پہ کام کرتے ہیں تب بھی ہمیں گالیاں ملتی ہیں تو کیا ہم ان کے خلاف بولنا چھوڑ دیں کیا ہم حق اور باطل کو باطل قرار دینا حق کو حق قرار دینا چھوڑ دیں نہیں نہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے گالیاں چاہے تم کسی بھی میدان میں کرو تو تمہیں تو گالیاں ملیں گی تمہارے خلاف تو لوگ بھڑکیں گے تم چاہے کسی بھی میدان میں کام کرو کچھ حضرات میں ان کو یہ بتا دینا چاہوں گا خاص کر کے جو گالیاں دیتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے میرا مکمل بیان سنا نہیں ہوگا سروع میں سن کر بھڑک گئے ہوں گے یا ایسا ہوا ہوگا کہ میرے جواب سے ان کو جو ہے گھبرہات محسوس ہوئی ہوگی یا میرے جواب سے جو لا جواب ہو گئے ہوں گے یا ایسی سخصیت پرستی پر اتر آئے ہوں گے کہ جو ہے وہ سخصیت پرستی پر اتر آئے ہوں گے کہ ہم ایک سخص کو دیکھیں گے پوری جماعت کو چھوڑ دیں گے چاہے پوری دیوبند کی جماعت گمراک ہو جائے لیکن ہاں ایک سخص کی سخصیت پرستی پر اتر آئے ہوں گے ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے میری حق بات ان کو کڑوی لگی ہوگی اسی لئے وہ اس طرح گالیاں مگرہ دے رہے ہوں گے بھڑک رہے ہوں گے تو بھڑکنے تو بھائی حق بات تو حق بات ہے باطل تو باطل ہے ہم کو کہنا ہے بھائی کوئی کسی کے بھڑکنے سے کسی کے گالی دینے سے تو کیا حق بات کہنا چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑ سکتے ہم پھر آگے چل کے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند تو اپنا دفاع نہیں کرتے ہیں اگر کوئی علماء دیوبند خلاف بول دیتا ہے تو علماء دیوبند ہے اپنا دفاع نہیں کرتے ہیں میں ان کو یاد دلا دینا چاہوں گا کان کھول کے سنو علماء دیوبند پہ جب کفر کا فتوہ لگا تھا تب کس نے دفاع کیا تھا کسی اور مسلک والے نے مسلک علماء دیوبند نے ہی دفاع کیا تھا جب احمد رضی خان بریلوی جا کر عرب سے کفر کا فتوہ لے کے آ گیا تو اس کے کفر کے فتوے کو واضح کرنے والا اپنا دفاع کرنے والا کون تھا کہ خود علماء دیوبند ہے تم کہہ رہے ہیں علماء دیوبند اپنی دفاع نہیں کرتے ہیں ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں علماء دیوبند اپنی ذات کا دفاع نہیں کرتے ہیں اگر کوئی میری ذات پہ آنچ لگائے علماء دیوبند کی ذات پہ انگلی اٹھائے وہ اپنا دفاع خود نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنے بچے پیدا کر چکے ہیں اتنے طالب علم پیدا کر چکے ہیں اتنے بڑے بڑے عالم پیدا کر چکے ہیں وہ اس کا جواب دے دیں گے انہیں خود کے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے اسی لئے یاد رکھیں یہ بات بھی آپ کی غلط ہے کہ علماء دیوبند اپنا دفاع نہیں کرتے ہیں ہاں علماء دیوبند اپنی ذات کے اوپر کوئی بات آئے تو دفاع نہیں کرتے ہیں لیکن اپنے مسلک کے اوپر آئے علماء دیوبند کے اوپر آئے مفتیان دیوبند کے اوپر آئے دارالعلوم دیوبند کے اوپر آئے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں کریں گے یہ علماء کا کام ہے حق کو حق باطل کو باطل بتانا یہ علماء دیوبند کا پیشہ ہے حق کی ترجمانی کرنا یہ علماء دیوبند کی شان ہے ہی طرح سے یاد رکھو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ نے آبی حیات لکھا حیات النبی پہ حق اور باطل کو واضح کر دیا علماء دیوبند نے بھی جو ہے باطل کو باطل اور حق کو حق بتایا ہے اگر ہم بتا دیتے ہیں تو کون سا جرم ہو گیا یا بھائی حضرات مجھ سے یہ کہتے ہیں تم نے سخت کلامی کی ہے تم نے سخت الفاظ استعمال کیا ہے میں ان سے یہ کہہ دینا چاہوں گا کہ آپ مولانا سے یہ کہیں وہ ایسے کام نہیں کریں ایسے کام نہیں کریں جس سے ہم مجبور ہو کر ان پہ سخت کلامی کرنے لگیں سخت الفاظ استعمال کرنے لگیں اگر وہ صحیح کام کرنے لگیں گے تو ہم ان کی تعریف کریں گے اگر وہ سخت جو ہے ایسے کام کریں گے غلط کام کریں گے تو پھر ہم ان پہ سخت کلامی کریں گے بھائی ہم مجبور ہو رہے ہیں اگر آپ ایسے بیان نہیں دیتے آپ کی اس طرح کی بیانات نہیں آتے تو ہم آپ پہ سخت کلامی نہیں کرتے آپ نے غلط بیان دیا ہم نے سخت کلامی کی تو اس میں کون سے بڑی بات ہے کون سے جرم کی بات ہے بھائی کچھ حضرات تو یہ کہتے ہیں مولانا سلمان ندوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں خاص کر کے عربی میں بہت مہارت ہیں ان کو تم ایسے عالم کے اوپر تنقید کر رہے ہو ایسے عالم کے خلاف بول رہے ہو میں آپ کو بتا دوں صاحب صاحب بتا دوں عربی جاننا بڑے عالم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو عربی جانتا ہوگا وہی بڑا عالم ہے اگر ایسا دیکھا جائے تو جو اہلِ عرب ہیں نے عرب میں جو رہنے والے ہیں سب عالم ہو جائیں گے سب کو آپ کو عالم ماننا پڑے گا کہ اہلِ عرب سارے کے سارے عالم ہیں جبکہ ایسا کوئی نہیں مانتا ہے سب کے سب عالم نہیں ہیں جہاں تک علم کی بات ہے میں آپ کو بتا دوں صاحب صاحب بتا دوں علم کا اعتبار اسی وقت ہوگا کہ جب علم کا آپ صحیح استعمال کریں گے جہاں تک بڑے عالم ہونے کی بات ہے لوگ کہتے ہیں بڑے عالم ہیں خاص کر کے عربی میں وہاں رہے ہیں میں نے عربی کی بات جو ہے بتا دیا عربی کی جواب میں نے دے دیا جہاں تک بڑے عالم ہونے کی بات ہے بہت علم ہونے کی بات ہے علم کا زیادہ ہو جانا اس وقت نفع بخص ہوگا جب آپ علم کا صحیح استعمال کریں گے اگر غلط استعمال کریں گے تو علم کل آدم ہے علم کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے علم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا جیسا کہ شیطان شیطان کے پاس بہت علم ہے بہت علم ہے پھر بھی علم کے ہوتے ہوئے اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے ہاں اگر وہ اپنا علم صحیح جگہ استعمال کرتا تو اس کے علم کی قدر کی جاتی اس کے علم کو پرکھا جاتا اس کے علم کو تسلیم کیا جاتا ایسے ہی میں مولانا سے کہہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس علم ہے آپ صحیح جگہ استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے علم کو مانیں گے اگر آپ غلط جگہ استعمال کریں گے تو پھر آپ کے علم کے رہتے آپ کے پاس علم کا جو ہے سمندر بھی ہو تب بھی ہم آپ کو کل آدم قرار دیں گے علم کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو علم والا نہیں مانیں گے جیسے ہم میں بتا چکا ہوں شیطان کے متعلق پھر اسی طرح آپ کو آگے بتا دوں کچھ حضرات یہ کہنے لگتے ہیں میں بلکل صاف صاف بتا رہا ہوں آپ کو بڑے بڑے عالم موجود ہیں بڑے بڑے علماء موجود ہیں تم کیوں چلا رہے ہو تم کیوں جواب دے رہے ہو تمہیں کس نے حق دیا جواب دینے کے لئے میں ان کو بتا دوں صاف صاف کہ جب ہم جواب دینے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بڑوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس اتنی جررت نہیں ہے تمہاری وہ اوقات نہیں ہے کہ تم ہمارے بڑوں سے بات کر پاؤ ہم بچے تمہارے لئے کافی ہیں ہم تمہارے لئے کافی ہیں ہمارے بڑوں سے بات کرنے کی تمہارے اندر جرت نہیں ہے تمہاری جو ہے وہ اوقات نہیں ہے کہ تم ہمارے بڑوں سے بات کر پاؤ ہم تمہارے لئے کافی ہیں جب ہم نمٹ جائیں گے تم بڑوں کے پاس جانا ہم اگر ہار مان جاتے ہیں تم بڑوں کے پاس جانا لیکن یاد رکھو صرف اپنے آپ کو عالم مت سمجھنا یہ غلطی کبھی مت کرو کہ تم ہی عالم ہو تمہارے علاوہ کوئی علم نہیں رکھتا ہے ایسی غلطی کبھی مت کرنا یاد رکھو چھوٹا سامپ اس کے اندر زہر زیادہ ہوتا ہے عمر کا زیادہ ہو جانا عمر کا زیادہ ہو جانا علم کے زیادہ ہو جانے کی دلیل نہیں ہے کبھی کبھی عمر زیادہ ہو لیکن اس سے کم عمر والا علم میں اس سے بڑا ہوا ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھو صاحب صاحب بول رہا ہوں میں اب آگے آئیے مولانا سلمان صاحب کے بیانات کے کچھ ہم جو ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں ان کے بیان کو میں کٹ کر کر آپ کو سناوں گا اگر آپ کو ضرورت ہے تو مکمل بیان آپ نیٹ پہ موجود ہے سن لیجئے گا اس کے میں کچھ جزیاد پہ نظر کروں گا ان کی باتوں کو میں ذرا آپ کے سامنے وضاحت کے طور پہ جو ہے پیش کروں گا اس کو گور فکر سے سنیں اللہ میں نہیں اس کا وہ مقام تامل لان میں نہیں رہا اس کا وہ مقام بہت سے صوبوں میں نہیں رہا اور اس کا وہ مقام نہ مراکش مہن نہ الجزائر مہن نہ لیبیا مہن نہ تیونس مہن نہ مصر مہن نہ کئی تو دیوبند کی بات اس طرح پیش کرنا جیسے پوری امت کی ترجمہ نہیں ہو رہی ہے یہ بھی ایک دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے مراکش کا دارالفتہ کیا کہہ رہا ہے انڈونیشیا کا دارالفتہ کیا کہہ رہا ہے امت بہت بڑی ہے اور امت میں بہت سے تحریکات اور جماعتیں جب تک پوری امت کا کسی بات پر اتفاق نہ ہو اس وقت تک کسی ایک داراللوم کے فتوے کی کوئی ایسے نہیں وہ ان کا اپنے حلقے کا فتوہ بس اس حلقے کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں قبول کریں آپ کے کہنے کے مطابق داراللوم کا فتوہ یہ پوری امت کیلئے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے حلقے کا فتوہ ہے اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ داراللوم جو فتوہ دیتا ہے دارالالفتہ سے جو فتوہ آتا ہے کیا یہ اپنی مرضی سے فتوہ دیتے ہیں اپنے منمانی سے فتوہ دیتے ہیں یہ تو قرآن اور حدیث سے ہی فتوہ دیتے ہیں تو بے الفاظ دگر آپ قرآن اور حدیث پر ضرب لگا رہے ہیں ورنہ آپ یہ صاف صاف بتائیں کہ دارالاللوم دارالاللوم کا جو فتوہ آتا ہے دارالعلوم دیوبند کا جو فتوہ دیا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث سے نہیں دیا جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دی جاتی ہیں وہ فتوہ اپنے مرضی سے پیش کیا جاتے ہیں نہیں جبکہ ایسا تو نہیں ہے دارالعلوم دیوبند کا جو فتوہ دیا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہی فتوہ دیا جاتا ہے لہٰذا آپ کی یہ بات غلط ہے کہ یہ فتوہ پوری امت کے لئے نہیں ہے آپ کی یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ قرآن و حدیث صحیح فتوے دی جاتے ہیں اور قرآن و حدیث پوری امت کے لئے ہے بھائی ایک آدمی کے لئے تو نہیں ہے ایک خلقے کے لئے تو نہیں ہے پوری امت کے لئے ہے قرآن و حدیث میں آپ کو بتا دوں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے لئے نہیں ہے داراللوم دیوبند پوری دنیا کے لئے نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں کیا حنفیت پوری دنیا کے لئے ہے کیا شافعیت پوری دنیا کے لیے ہے کیا امام احمد بن حمل کے ماننے والے جو دارو لفتہ ہے وہ بھی پوری دنیا کے لیے ہے آگے چل کر میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام بھی پوری دنیا کے لیے ہے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکہ چلتا ہے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اسلام والے تو ہیں مسلمان تو ہیں لیکن مسلمانوں کا چلتا نہیں ہے آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ جیسے یہاں دارو للم کو لے کے آ رہے ہیں بیچ میں کہ یہ پوری دنیا میں دارو للم کا چلتا نہیں ہے پوری دنیا میں دارو للم کا فتوہ چلتا نہیں ہے تو میں ایسے ہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو پوری دنیا میں بہت سارے ممالک میں اسلام کا بھی چلتا نہیں ہے تو کیا آپ کہیں گے اسلام کے بارے میں اسلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی تو اسلام کو چھوڑ دیا جائے آپ کے کہنے کے مطابق میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا ہے تو بھائی دیکھو صاف صاف بات یہ ہے جہاں جہاں پر جن جن علاقوں میں جس کے ماننے والے ہیں اس کی بات مانی جائے گی اسلام کے ماننے والے جہاں جہاں ہیں تو اسلام کی بات مانی جائے گی مسلمان مانیں گے اس کو قرآن و حدیث کے فیصلے کو مانیں گے جہاں اسلام کی بات نہیں ہے وہاں پر نہیں مانی جائے گی ایسے ہی دیوبند کی بات جو ہے جہاں دیوبند کے مسلک والے ہوں گے دیوبند کو ماننے والے ہوں گے وہ اس کو مانیں گے لیکن آپ جو یہاں توڑ مرود کر پیش کر رہے ہیں دیوبند پوری دنیا میں نہیں ہے لہٰذا دیوبند کو پوری جو ہے امت کا فیصلہ نہیں مانا جائے میں کہنا چاہتا ہوں تو حنفیت کو بھی نہیں مانا یہ بھی تو پوری دنیا میں نہیں چلتا ہے امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کا ڈنکہ پوری دنیا میں بھی نہیں چلتا ہے مسلمانوں کا ڈنکہ بھی پوری دنیا میں نہیں چلتا ہے تو ان کے مطالق آپ کیا کہیں گے با الفاظ دگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں شاید کہ آپ بغز اور اداوت میں یہ بات کہہ رہے ہیں آپ غصے میں یا کسی بدلے کی نیت سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ورنہ یہ بات آپ نہیں کہتے یہ بات جو کہہ رہے ہیں دیوبنگ کو گرانے کے لئے کہہ رہے ہیں ورنہ اور کچھ نہیں ہے اگر دیوبنگ کو گرانے کے چکر میں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تو یہی بات ہنفیت پہ بھی آ رہی ہے شافیت پہ بھی آ رہی ہے اسلام پہ بھی یہی بات آ رہی ہے تو پھر آپ یہاں کیا کہیں گے لہٰذا یہ بات میں صاف صاف کہہ دوں آپ کی یہ بات درست نہیں ہے غلط بات ہے آپ کی کیونکہ آپ دیوبند کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ آپ کی بات غلط ہے ورنہ اسلام ہی غلط ثابت ہو جائے گا آپ کے کہنے کے مطابق اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی بات سے یسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جب فتوہ لینا ہونا ایک دارولفتہ سے فتوہ کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ جب دارولوم دیوبند فتوہ دے رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی اعتبار نہیں ہے تو اسی طرح ہم جب بھی فتوہ لیں گے تو پوری دنیا کے ہر ایک دارولفتہ سے فتوہ لینا پڑے گا ورنہ اس فتوے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا آپ کے کہنے کے مطابق اسی طرح میں آپ کو کہہ دوں جب ہم کو فتوہ لینا پڑے گا تو ہم کو پھر چاہیے کہ ہم شافی کے جو ہے مسئلہ کے مطابق بھی جا کے وہاں سے بھی فتوہ لیں کیوں جب تک پوری امت ایک جگہ نہیں ہوں گے پوری امت کا مسئلہ سامنے نہیں آئے گا پوری امت متفق نہیں ہوگی تو اس فتوے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا آپ کے کہنے کے مطابق جب تک پوری امت ایک جگہ نہیں ہو تب تک کسی ایک کے فتوے کو معتبر قرار نہیں دیا جائے گا آپ کے کہنے کے مطابق اس کو شریعت کا حکم نہیں بتایا جائے گا شریعت کی ترجمانی نہیں سمجھی جائے گی ہرگز درست نہیں ہے آپ کے کہنے کے مطابق تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر قادیانی کے دارالفتہ کو جائیں وہاں سے بھی فتوال ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم شیعوں کے دارالفتہ کو جائیں وہاں سے بھی فتوال ہیں غیر مکلدوں کے دارالفتہ کو جائیں یہی تو آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہے کسی اور مقصد سے کسی کو گرانے کی نیت سے یہ بات کریں اگر یہ بات آپ کی مانی جائے تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم ہر ایک کے دارالفتہ سے فتوال ہیں پوری دنیا کے ہر ایک دارالفتہ سے فتوال لیں گے تب وہ فتوال معتبر ہوگا ورنہ ہم کو فتوال نہیں لینا چاہیے کسی ایک دارالفتہ سے آپ کی باتوں سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کی کیا رائے ہے لہٰذا آپ کی بات غلط ہے آپ کی باتوں سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ ایک دارالفتہ کا فتوہ کوئی معتبر نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر ایک دارالفتہ کے فتوے سے دارالفتہ سے جا کے ہمیں فتوہ میں فتوہ لینا پڑے گا ورنہ آپ کے کہنے کے مطابق امت چھوٹی نہیں ہے شیعہ بھی ہیں امت میں اور اسی طرح امتیوں میں غیر مکلدین بھی ہیں اور دوسرے فرقے والے بھی ہیں بریلیویت والے بھی ہیں ہمیں جا کے ان کے دارالفتہ سے فتوہ لینا پڑے گا تب جا کر فتوے کا اعتبار ہوگا ورنہ نہیں ہوگا آپ کی باتوں سے یہی تعلیم مل رہی ہے جبکہ اس کے کوئی قائل نہیں ہے ان باتوں کے کوئی قائل نہیں ہے ہم کو یہ تو چاہیے آپ کے کہنے کے مطابق دیوبند کے فتوے کو شریعت کی ترجمانی سمجھنا ہرگز درست نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ہلکے کا فتوہ ہے جب ایک ہلکے کا فتوہ ہو جائے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہمیں ہر ایک فتوے کے لیے تو پھر ہر ایک دارالفتہ سے ہر ایک مسلک کے دارالفتہ سے جا کر رجوع کرنا پڑے گا تب جا کر فتوے کا اعتبار ہوگا میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا دیوبند والے اپنی مرضی سے فتوہ دیتے ہیں دیوبند والے کو مرجع دیوبند والے جو فتوہ دیتے ہیں وہ قرآن و حردی سے ہی دیتے ہیں لہٰذا دارالعلوم دیوبند کا فتوہ شریعت کی ترجمانی ہوئی شریعت کا مغز ہوا شریعت کا حکم ہوا یہی تو ہوا نہیں ورنہ اگر یہ نئے کہا جائے تو پھر آپ یہ بتا دیجئے صاف صاف کہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتوہ آتا ہے وہ قرآن اور حدیث سے نہیں آتا ہے منمانی سے آتا ہے آپ یہ نئے کہنی سکتے ہیں کھل کر کھل کر کہیں گے تو پھر آپ کا تو کھل جائے گا سب کچھ اسی لئے آپ کھل کر کہتے ہیں یہ دبے الفاظ میں کہتے ہیں آپ آئے ہیں علمی باتیں کرنے ہم آپ کے علم کو پرک رہے ہیں ہم آپ کے علم کو کھول رہے ہیں غور فکر سے سنیں لڑائی جھگڑی کی نوبت نہیں لائیں لڑائی جھگڑی کی بات نہیں کریں صرف صاف نیت رکھیں اچھی نیت رکھیں میری باتوں کو سنیں اس کیجئے کہ بھئی مورد صاحب صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو امیر مانا ہے وہ اپنی امارت کی بات کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ اب ان کا جو فریق اس وقت ہے وہ ان کو امیر مانتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے ان کے تو وہ امیر ہے ہی جو ماننا ہے ان کو اور جب وہ امیر ہیں ان کے اور انہوں نے اپنی شورہ بنا لی تو ان کی اپنی جماعت ہے اب جو اس جماعت سے الگ ہوئے یعنی انہوں نے اختلاف کیا فکری انتظامی نظریاتی کسی طرح کا بھی اختلاف کیا وہ اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں ان کا بھی احترام ہے ان کا بھی اکرام ہے ان کا ایک نقطہ نظر ہے اس طرح وہ سوچت رہے اور ایک انتظام ہے جو ان کے ذہن میں اس لئے بجائے اس کے کہ دونوں کو موضوع بنائے جائے غیبتوں کا چکلیوں کا تنقیدوں کا بہتر یہ ہے کہ اچھا تذکرہ ہوں اور دونوں کی خوبیاں ہیں وہ ذکر کی جائیں اور کام کو متاثر نہ ہونے دیا جائے عوام میں کوئی غلط تاثر نہ جانے پائے کوئی منفی بات نہ کی جائے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور کم از کم ندوت العلماء کے اسٹیج سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کام جو عالمی ہے جس کے زبردست اثرات ہیں جس کو باقی رہنا چاہیے اس کام میں وسط پیدا ہونی چاہیے اس میں تجدید ہونی چاہیے اس میں اصلاح ہونی چاہیے اور امت کے تمام طبقات و جماعتوں سے رابطے پڑھانے چاہیے یہ کام کرنا چاہیے اس بارے میں میں آپ سے یہ کہہ دینا چاہوں گا یہ بات آپ جا کر مولانا امیر صاحب جو آپ کہیں جن کو آپ بھی امیر ماننے لگے ہیں ان کے مطالق میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جا کر یہ باتیں ان کو بتائیں مولانا ساتھ صاحب کو بتائیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ہی امیر ہوں جو مجھے امیر نے مانے وہ جہنم میں جائے تو بتائیے منفی بات کون کر رہا ہے منفی بات کون کر رہا ہے آپ کہہ رہے تھے منفی بات نہیں کریں اور منفی بات کون کر رہا ہے کہتے ہیں کہ میں ہی امیر ہوں میں سب کا امیر ہوں آپ بتائیں آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ کہہ دیجئے ان سے جا کر بتا دیجئے کہ آپ یہ منفی بات کیوں کر رہے ہیں آپ ان کو جا کر سمجھائیے ان سے کہیے کہ وہ صاف صاف اعلان کر دیں آپ جا کر یہ جو بات یہاں کہہ رہے ہیں یہ جا کر آپ ان سے کہیں کہ وہ نظام الدین میں ہو ہر جگہ بیان میں یہ صاف صاف اعلان کر دیں مجھے جو امیر مانتا ہے ٹھیک ہے نہیں مانتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے تم اپنا کام کر رہے ہو تم جو ہے اپنی جماعت بنائے ہو تم سورہ والے ہو تم بھی صحیح کام کر رہے ہو جبکہ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں سورہ والوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں بل یا جبکہ وہ اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھتے ہیں مرانا سعید صاحب تو بتائیے منفی باتیں کون کر رہا ہے امت کو بھڑکا کون رہا ہے یہ جو آپ یہاں نصیحت کر رہے ہیں یہ نصیحت جا کر وہاں کریں مولانا سعید صاحب کو کریں کہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں اور آپ سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اگر واقعی میں آپ تبلیگی جماعت کے اختلاف کو ختم کروانا چاہتے ہیں مولانا صاحب میں آپ کو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں آپ مولانا سعید صاحب سے صرف اتنا کہلوا دیجئے وہ جا کر اعلان کریں کہ یہ جو نظام الدین ہو یا کہیں پر بھی ہو جہاں وہ بیان کرتے ہیں وہ اعلان کریں کہ مجھے جو امیر نہیں مانتا ہے وہ بھی صحیح ہے تبلیگی جماعت میں جو کام نہیں کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے جو شورا بنائے ہوئے ہیں جو شورا والے ہیں وہ بھی صحیح ہے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولیں اپنے اپنے کام کے طرف دھیان دیں یہ صاف صاف اعلان کر دیں مولانا سعید صاحب تو اختلاف ہی قتم ہو جائے گا لڑائی جگڑی کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو یہ بات آپ یہاں بیان نہیں کر کے مولانا سعید صاحب کجا کر سمجھائیں مولانا سعید صاحب سے میری ترخواست ہیں میڈیا کے ذریعے کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دے دیں اپنے ذمہ داروں کی اپنے ذمہ داروں کی اپنے آنکے افتا کے لوگوں کی یا علماء کی کی وہ چیک کریں کیونکہ مولانا سعید صاحب یہ ماننا ہے کہ دیوپر ان کا مرجہ ہے جب وہ اس کو ماننا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ درادلانا دوستانا محبانا مخلصانا روابط رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے اس بیان میں یہ غلطی ہو رہی ہے اس بیان میں یہ غلطی ہو رہی ہے آپ اس کی اصلاح کرنی ہے اتنی بڑی ام آپ جو کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں اگر کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ صاف صاف رجوع کر لے مرانا اسرف علی تھانوی نور اللہ مرکدہو نے مستقل کتاب لکھی کہ میں ان مسائل سے رجوع کرتا ہوں صاف صاف انہوں نے اعلان کر دیا کیا مرانا سعید صاحب اپنے اصلاح کے اعتبار سے چل رہے ہیں انہوں نے صاف صاف لکھا انہوں نے صاف صاف کہا کہ میں بھی ان ان باتوں سے رجوع کرتا ہوں جن باتوں پہ دارل علم نے ٹوکا تھا مجھے جن باتوں کو دارل علم دیوبند نے غلط قرار دیا تھا اس کے بجائے مرانا سعید صاحب نے رجوع کے بجائے دلیل دینا چاہا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ دلیل ہے میرے پاس دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو یہ ہوتا ہے رجوع اس کو تو رجوع نہیں کہا جائے گا دیکھئے رجوع ہماری اصلاح نے کر کے دکھایا کیسے رجوع کرتے ہیں صاف صاف انہوں نے اعلان کیا کتابیں لکھ ڈالی میں ان ان بیانات سے رجوع کرتا ہوں جبکہ اس کی بجائے یہاں پر مولانا سعید صاحب رجوع کے بجائے دلیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں میں جو بتاتا ہوں وہ صحیح بتاتا ہوں تو ایسی صورت میں اگر کمیٹی بنائیں گے بھی تو کیا ضروری ہے کہ وہ کمیٹی کو لے کر چلیں گے ک کمیٹی ٹوکے گی تو کہیں گے گر میرے پاس تو دلیل ہے میرے پاس بھی دلیل ہے میں بھی دلیل دے رہا ہوں تو کیا ضروری ہے کمیٹی کو موانیں گے تو آپ اس بات کی بجائے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مولانا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کمیٹی بنانے کی یہ بات برائے کرم مولانا سعید صاحب سے جا کر آپ بات کریں مولانا سعید صاحب سے ان کی زبان سے یہ بات کہلوا دیں مولانا سعید صاحب اپنی زبان سے یہ بات صاف صاف کہیں کہ دارال علم سے میری درخواست ہے کہ دارال علم ایک کمیٹی بنا دے میں جو گلت گلت بیان دینے لگوں ان بیانات پر جو گلت باتیں ہونے لگے دارال علم کی جو کمیٹی ہے وہ اس کو ٹوکے تو میں رجوع کر لوں گا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح بنایا جائے لیکن وہ مانیں گے مولانا سعید صاحب بھی اس بات سے متفق ہوں گے یا نہیں اس کی کیا ضروری ہے اس کی کیا گیرنٹی ہے لہٰذا آپ یہ بات نہ کہ کر آپ مولانا صاف صاف سے کہیں وہ جا کر یہ بات عوام کے سامنے اعلان کریں دارال علم سے گفتگو کریں اس بارے میں آپ کے کہنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ تو آپ اگر مان بھی لیں گے تو وہ جب مانیں گے تب تو بات بنے گی نا آپ کے ماننے سے کیا ہوگا ان کو ماننا پڑے گا تو ان سے کہیے وہ یہ بات کہیں اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ دارال علم نے جو کہا تھا نا کہ ہمیں آپ کا رجوع تو قبول ہے اور آپ ابھی میں آپ کا بیان میں سن رہا تھا آپ نے یہ کہا تھا کہ دارال علم دیوبند نے مولانا صاحب صاحب کے رجوع کو قبول نہیں کیا یہ آپ کی غلط پہمی ہے آپ دارال علم دیوبند سے معلوم کر لیتے کہ دارال علم دیوبند نے قبول کیا یا نہیں کیا کیا ہوا آپ سنی سنائی باتوں کو کیوں لے رہے ہیں آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر کے آپ دارال علم سے ناپتہ کرتے لیکن آپ نے صحیح خبر کی تحقیق نہیں کی آپ نے افواہی کر لیا کسی کی بات کو سن کے آپ نے مان لیا صحیح وہی بات ہے آپ کو دارال علم سے معلوم کرنا چاہیے دارال علم کے ویب سائٹ کو دیکھنا چاہیے دارال علم کے ویب سائٹ پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے سب کچھ موجود ہے وہاں فوٹوکاپی موجود ہے آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ آپ کا رجوع تو قبول ہے آپ تو رجوع کر رہے ہیں لیکن آپ پہ ہمیں تسلی نہیں ہے آپ ایک بار گلت بیان نہیں کرتے ہیں دو بار نہیں کرتے ہیں تین بار نہیں کرتے ہیں آپ کے تو بار بار گلت بیانات آ رہے ہیں آپ پر ہمیں تسلی نہیں ہے ایسی صورت میں جو آدمی بار بار گلت بیان دینے لگے بار بار خود اجتہادی کرنے لگے اپنی منمانی کرنے لگے اپنے اجتہاد سے قرآن اور حدیث میں اپنی باتیں گھڑنے لگے قرآن کی تفسیر اپنی منمانی کرنے لگے تو ایسے سخص کو بیان کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے ایسے سکس کو بیان نہیں کرنی چاہیے چاہیے چھوڑ دینا چاہیے بیان کرنا اس کے باوجود بھی زد میں آکے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اپنے آپ کو مجتحد سمجھ کے بیانات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں یہ کون سے اکلمندی کی بات ہے یہ تو امت کو گمراہی کی طرف لے جانے کی باتیں ہیں بہرحال آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ باتیں جو آپ یہاں کہہ رہے ہیں یہ مولانا ساتھ صاحب سے کہلوا لیجئے انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ بلکل غلط رویہ صفات باری تعالیٰ کے بارے ہیں وہ رویہ صحیح ہے جو تفویز کا ہے اور صلف کا ہے اہل حدیث کا ہے ساتھ اختلاف ہے باری تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پھر وہ یہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان اور جو شدت اختیار کر کے آشریوں کو گمراہ کہتے ہیں وہ خود گمراہ ہے پھر وہ خود امت کو توڑنے کے مجرم ہے اس لیے کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کب بھی اس کے خلاف پر نہیں بولا جائے تو قادیانی تو یہی کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے غیر مقلد بھی یہی کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے بریلیویت پر احمد رضا والے یہی کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلیل موجود ہے اب کیا کرا جائے آپ کے کہنے کے مطابق ان کی باتیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے نہیں نہیں اورانا یہ آپ کی غلط فہمی ہے یہ بات آپ نے غلط کہی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر آدمی غلط کرتا ہے اور اس کے خلاف باتیں صحیح باتیں موجود ہیں تو اس کو رجوع کرنا پڑے گا ورنہ رجوع نہیں کرے گا تو گمراہ ثابت ہوگا اگر اسے گمراہ نہیں مانا جائے تو پھر یاد رکھیں غیر مکلد بھی صحیح ہیں بریلی وید بھی صحیح ہیں کادیانی بھی صحیح ہیں آپ کے کہنے کے مطابق مولانا صاحب کیا بول رہے ہیں سوچ سمجھ کر بولیں بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کیا بولنا آپ چاہتے ہیں کیا بولنے جا رہے ہیں ایسی غلطی نہیں کریں آپ ہم سمجھ سکتے ہیں آپ چاپلوسی پہ کسی کو خس کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو خس کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ چاپلوسی پہ کہاں تک اتر سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کسی کو بچانا چاہتے ہیں مولانا صاحب سوچ لیا کریں بیان کرنے سے پہلے آپ بدلتے رہتے ہیں کب کیا کرتے ہیں کب کیا کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں رہتا ہے کبھی کچھ تو کبھی کچھ آپ بدلتے رہتے ہیں ہم نے آپ کو بارہاں آزمایا ہے آپ چاپلوسی کی طرف جا رہے ہیں چاپلوسی کی طرف جہاں آپ کو فائدہ نظر آتا ہے جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملتا ہے یہاں سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا آپ وہیں جاتے ہیں ہم نے آزمایا ہے خاص کر کے جیسا کہ آپ لے لیجئے جمعیت کا مسئلہ تھا اسی طرح مسلم پرسنل اللہ کا مسئلہ ہے یہ ہم نے آزمایا ہے آپ کو ابھی یہاں جب آپ نے دیکھا کہ علماء کی نظر میں اب آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے اب آپ کی کوئی جو ہے اکت نہیں رہتی ہے طلبہ نے آپ کو بلانا چھوڑ دیا طلبہ کی نظر میں آپ کی عزت گھٹ رہی ہے آپ کے غلط بیانات سے تو آپ نے پھر عوام کا سہارہ لینا شروع کر دیا اور عوام کے سہارہ لینے کے لیے وہ جو آپ نے طریقہ اپنایا ہے مولانا سعید صاحب کا وہ آپ کے لیے مناسب طریقہ تھا ہم آپ کو سمجھتے ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں کہ چاپلوسی میں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں اسی لئے مولانا اس طرح کے حرکات نہ کریں ورنہ امت کی اور عوام کی نظر میں آپ گر جائیں گے اپنے علم کو بچائیے علم کی حفاظت کریے علم کو صحیح جگہ استعمال کریے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی موسیقی